لاہور ہائی کورٹ نے سکھ لڑکی کو جادتی کا نشانہ بنانے والے مسیحی لڑکی کی سزا کے خلاف اپیل پر مدعی کو دوبارہ نوٹس جاری کرتی ہوئے سماعت 27 جنوری تک ملتوی کرتی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی نے ملزم شہباز مسیح کی اپیل پر سماعت کی جس میں پچیس سال قید کو خائی کورٹ چیلنج کیا گیا دوران سماعت مدعی کے پیشنا ہونے پر عدالت نے 27 جنوری کے لیے دوبارہ نوٹس جاری کر دیئے ملزم کے خلاف ننکانہ صاحب پولیس نے مقدمہ درش کیا ہے سیشن عدالت نے ملزم کو پچیس سال قید کی سزا کا حکم دیا ہے اپیل کندہ شہباز مسیح نے ٹرائل کورٹ کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اپیل کندہ کو پچیس سال قید اور ایک لاکھ شرمانی کی سزا سنائی عدالت سے استدعہ ہے کہ اپیل کندہ کی ٹرائل کورٹ کی سزا کو کال ادم قرار دیا جائے